بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عاطف افضل اور ویڈھپوڈ ڈاٹ کام کی جانب سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ دوست جو ہیں وہ خوش ہوں گے اور انجوائی کرتے ہوں گے اپنی لائک نے جو در آج کی ویڈیو جو ہیں وہ کرونا وائرس کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ نے ایک سکیم لاؤنج کی ہے جس کا نام ہے انصاف امداد پروگرام یہ جو پروگرام سٹارٹ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو فارم وغیرہ اس کا فیل کریں گے کیسے آپ ریجسٹریشن اس کی کروا سکیں گے اور کن لوگوں پر یہ لاغو ہوتا ہے کیا شرائط ہیں لوگوں اپنا گورنمنٹ کی وہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا میسیج ویور کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ گورنمنٹ نے تو ایک پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے یہ امداد کے حوالے سے لیکن اگر ہمیں اللہ پاک نے عطا کیا ہے اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ اچھی جو ہے ہماری انکم جو ہے وہ ہماری ہے تو ہمیں خود سے بھی چاہیے کہ ہم اپنے اردگرد کے لوگوں کو دیکھیں اپنے ریالیٹیو کو دیکھیں جو کمزور ہیں جن کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک آفت تھی اور اس میں بہت سارے متاثرین جو ہیں وہ لوگ ہیں آپ اردگرد دیکھیں لوگوں کو اگر آپ کی آمدنی اتنی ہے اللہ پاک آپ کو زیادہ عطا کرتا ہے تو آپ اپنے اردگرد کے لوگوں کو جو ہیں وہ خود سے بھی امداد کریں تو یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا اب چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب کے انصاف امداد پروگرام جو ہیں وہ کیا ہے تو اس میں جو ہیں وہ گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بھی گورنمنٹ جو ہیں وہ چار ہزار روپے جو ہیں وہ گھر بیٹے متاثرین کو جو ہیں وہ دے گی اور اس کے لیے جو ایک تین طریقے کار جو ہیں وہ اس کو اپلائی کرنے کے دیئے گئی ہیں سب سے پہلے جو ہیں وہ ایک انڈرائیڈ ایپ لاؤنج کی گئی ہے جو کہ پلے سٹور میں مجود ہے آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا پریکٹیکل کر کے کہ کیسے آپ نے انسٹال کرنی ہے کیسے آپ نے جو ہے اس میں جو ہے وہ ریجسٹر ہونا ہے اور اس کے بعد دوسرا جو طریقہ کار بتایا گیا ہے نارمل سیم کے تھرو سیم کے میسج پر آپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں کیسے اپلائی کریں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور تیسرا جو سسٹم ہے اس میں اپلائی کرنے کا وہ ہے جی آپ کمپیوٹر میں ایک لنک ہے پنجاب گورنمنٹ کا اس لنک پر جا کے جو ہے وہ اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے تو لنک کا جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی آپ کو دے دوں گا اور انڈرائیڈ ایپ کا لنک بھی جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو سب سے پہلے کون سے لوگ جو ہے وہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو شرائط رکھی گئی ہیں گورنمنٹ کی جانب سے وہ یہ ہیں کہ حاضر سروس کسی بھی گورنمنٹ ادارے میں یا نیم گورنمنٹ ادارے میں کوئی بھی حاضر سروس ہے تو وہ اس پروگرام میں حصہ نہیں لے سکتا دوسرا جس کا دس ہزار سے زیادہ جو ہے وہ یوٹلیٹیٹ بل جو ہے وہ آتا ہے وہ اس میں جو ہے وہ حصہ نہیں لے سکتا تیسرا کوئی بھی آپ کے نام پر جگہ ہے یا دکان ہے تو آپ اس میں جو ہے وہ حصہ نہیں لے سکتے اس کے بعد چوتھے نمبر پر کسی بھی قسم کی گاڑی آپ کے نام پر ہے علاوہ اس کے کے بھی موٹر سائیکل چنگچی رکشہ وغیرہ جو ہے یہ نہیں گاڑی آپ کے نام پر ہے تو آپ جو ہے وہ اس پروگرام کا حصہ نہیں بن سکتے اس کے بعد کسی اور فلاہی سکیم سے جو ہے وہ آپ فائدہ نہ اٹھا رہے ہوں تو تب بھی آپ جو ہے وہ اس میں اس پروگرام کا حصہ نہیں بن سکتے تو یوزر یہ کچھ جو ہے وہ کرائٹیریا گورنمنٹ کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ لوگ جو ہے وہ اس میں حصہ نہیں لے سکتے ویسے بھی وہ ہی لوگ حصہ لے جو اس امداد کا جو ہے وہ صحیح حق دار ہیں اس امداد کے تو بہت سے جو ہے وہ لوگ فرائٹ کر کے جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں تو یوزر یہ اس کا بھی حساب قیامت والے دن جو ہے وہ ہم نے دینا ہے تو اب چلتے ہیں کمپیٹر کی جانب اور اس میں کیسے اپلائے کرنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جی تو یوزر یہاں پر میں نے انصاف امداد پروگرام کا لنک جو ہے وہ اپنے کمپیٹر پر اوپن کر رکھ ہے اس کا لنک جو ہے وہ ہے انصاف امداد.پنجاب.gov.pk اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا جس کو آپ اوپن بھی ایزی لی کر سکیں گے تو اچھا اب یوزر ہمیں اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے تو سیمپل ہی اس پروگرام کو آپ اوپن کر لیتے ہیں اور اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو جو ہے وہ اپنا نام دینا ہے یہاں پر آپ نے جو ہے وہ اپنا شناختی کارڈ نمبر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے تو یہ سیمپل ہی تین چیزیں جو ہے وہ آپ نے یہاں پر اپنی دینی ہے اور اس کے دینے کے بعد آپ نے یہ وہی بتایا گیا کہ کون لوگ نااہل ہیں اس پروگرم کے حوالے سے جو میں ویڈیو کے سٹارٹ میں مکمل ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں اس کے بعد یہاں پر نیچے ایک بیانے ہلفی ہے جس کو آپ نے چیک کرنا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ یہ تمام کی تمام جو اوپر دی گئی ڈیٹیل ہیں وہ درست ہیں اور آپ اہل رکھتے ہیں اس امداد پروگرم کے اگر آپ اس طرح کی امداد پروگرم میں آپ کوئی بھی خلاورزی کرتے ہیں تو قانونی خلاورزی آپ پر کی جا سکتی ہے تو یہ کچھ اس کو آپ نے چیک کرنا ہے سمپلی نام شناختی کار نمبر اور موبائل نمبر کے بعد یہاں پر چیک کرنا ہے چیک کرنے کے بعد سمپلی دخواست جو ہے وہ آپ نے جمع کر دی نہیں ہے تو یہ ہے طریقہ کار سمپلی کمپیوٹر پر کہ آپ کس لنک سے جو ہے وہ اس کو اس پروگرم کا حصہ بن سکتی تو یوزر چلتے ہیں اب اپنی انڈرویڈ ایپ پر اور دیکھتے ہیں کہ بھی اس انڈرویڈ ایپ کو کیسے جو ہے وہ ہم انصاف امداد پروگرم کی انڈرویڈ ایپ کو انسٹال کریں گے اور جو ہے وہ اس میں کیسے اپلائی کریں گے جی تو یوزر یہاں پر میں نے انصاف امداد پروگرم کی ایپ کو انسٹال کر رکھا ہے آپ سمپلی پلی سٹور پر جا کر انصاف امداد لکھیں گے تو آپ کو یہ ایپ جو مل جائے گی سمپلی وہاں سے آپ انسٹال کریں انسٹال کرنے کے بعد جو ہیں وہ یہاں پر میں کلک کر لیتا ہوں اگر آپ کو لنک نہ ملے تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی یہ لنک موجود ہوگا اور سمپلی آپ اس ایپ کو اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد جیسے کہ پی سی پر میں نے کہا کہ آپ سمپلی یہاں پر ٹاپ پر نام لکھیں گے یہاں پر آپ اپنا آئی ڈی کارڈ یعنی کہ شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے اس کے بعد جو ہے وہ موبائل نمبر یہاں پر آپ لکھیں گے اور یہ وہ لوگ جو اس کو اپلائی نہیں کر سکتے سیم وہی چیز جو آپ کو پی سی میں آپ نے دیکھی اس کے بعد بیان حلفی یہاں پر آ گیا اس پر آپ چیک کریں گے اور چیک کرنے کے بعد سمپلی درخواست جمع کر رہے ہیں اس بٹن پر آپ جو ہے وہ کلک کر دیں گے تو آپ کی جو یہ درخواست ہوگی یہ جو ہے وہ گورنمنٹ پنجاب تک جو ہے وہ پہنچ جائے گی اور اس کے بعد وہ خود آپ سے رابطہ کریں گے جو بھی آپ کو موبائل نمبر آپ وہاں پر دیا ہوگا اوکی یوزر اب ہم انصاف امداد پروگرام کو میسج کے تھو ایک سیمپل میسج کر کے ہم کیسے جو ہے وہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ سیمپل ہے آپ جو ہیں ایٹ زیرو سیمن زیرو پر میسج کریں گے اور میسج کیا کریں گے پہلے آپ لکھیں گے امداد اس کے بعد جو ہے وہ شناکتی کارڈ نمبر شناکتی کارڈ نمبر کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا موبائل نمبر لکھیں گے اور موبائل نمبر لکھنے کے بعد جو ہے وہ سیمپل ہی اپنا نام لکھیں گے اور ایٹ زیرو سیون زیرو اسی ستر پر آپ جو ہے وہ اس کو سینڈ کر دیں گے تو یہ بھی سیمپل طریقہ کار ہے کہ آپ کے پاس اگر انڈروائیڈ موبائل نہیں ہے یا آپ کمپیوٹر یا انٹرنیٹ وغیرہ یوز نہیں کرتے سمپل موبائل یوز کرتے ہیں تو سمپ کے تھرو بھی آپ میسج کر کے اس کا حصہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں تو یہ سب سے آسان طریقہ کار ہے اسی ستر یہ پر آپ نے میسج کرنا ہے اور سمپل ہی اس کا جو ہے وہ آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ساری جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ سمجھ آگیا ہوگا کیسے آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے کیسے کون لوگ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مزید کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے عاطف افضل کو اجازت دیجئے گا